اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دیسٹ آف اوم بائی نفیسہ تو فرنس آج میں رمضان سے ریلیٹیڈ پرپریشن کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جس میں میں ہی بتا رہی ہوں کہ ہمیں کیا کہ ایسی چیزیں کر لینی چاہیے جس سے ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے تو رمضان میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے بہت کم ٹائم مل پاتا ہے کیونکہ ہمارا بہت وقت کچن میں چلا جاتا ہے تو آپ کچھ پرپریشن کر کے پہلے سے ہی رکھ لیں گے تو آپ کو عبادت کے لیے بہت زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا اور رمضان کو تو عبادتوں کا ہی منت کہا جاتا ہے اس ٹائم آپ کی جتنی سے زیادہ عبادت ہو اور جتنی دعائے آپ کرے وہ ہی ہمارے لیے کافی بہتر ہوگا تو ہم رمضان کا فائدہ بہت زیادہ اچھے سے اٹھا لیں تو میں یہاں آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹپس اور ٹرکس بھی لے کے آئی ہوں ساتھ میں میں کچھ ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو ہم بنا کر سٹور کر سکتے ہیں کافی دنوں تک فریز میں اور ساتھ میں پرپریشن کے لیے بھی کچھ چیزیں بتا رہی ہوں تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم رمضان میں کیا کیا ایسا کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پورے مہینے آرام سے اور عبادت کے لیے وقت مل جا تو رمضان میں سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹھرک لیسن کا پیسٹ اور آپ اسے اگر بنا کر رکھ لیں تو آرام سے آپ اسے ایک مہینے تک چلا سکتے ہیں تو میں یہاں پر پورا ایک مہینے کے لیے اٹھرک لیسن کا پیسٹ بنا کر رکھ رہی ہوں تو میں نے یہاں پر ون کیجی جو ہے وہ لے لیا ہے لیسن اور ساتھ ہی میں نے ہاف کیجی لیا ہے اٹھرک اور بہت لوگ اگر اٹھرک زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ سات سو پچاس گرام بھی اٹھرک لے سکتے ہیں تو میں نے ہاف کیجی سی تھوڑا سا زیادہ لیا ہے تو اتنا جو پورشن ہے نا وہ میرے ایک مہینے کے لیے کافی ہوگا کیونکہ ایک مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں بنتی ہیں جیسے نون ویج بھی بہت زیادہ بنتا ہے ساتھ میں ہم افتار میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں بناتے ہیں جس میں اٹھرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈلتا ہے تو یہاں پر میں نے اٹھرک کو اچھے سے چھل لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے ایسے چھوٹے چھوٹے سلائسز کٹ کر دوں گی تاکہ یہ پسنے میں مجھے آسانی ہو جائے اور اس کو میں نے اچھے سے واش بھی کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں اٹھرک لیسن کا پیسٹ بنا کر رکھ لی رہی ہوں اور آپ اٹھرک لیسن کی پیسٹ کو بناتے ٹائم میں اس بات کا دھیان ضرور رکھے کہ آپ اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالے کیونکہ بہت زیادہ پانی ڈالنے سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں لیسن کو اچھے سے واش کر لیا میں اس کا چھلکہ اتار لے رہی ہوں تو یہاں پر دیکھئے میں نے ایک کیجی اٹھرک لیسن جو ہے لے کے ملا کر بنایا اور ایک دم فائن پیسٹ میں نے بنا کر رکھ لیا اور میں نے پانی بھی بلکل بہت کم یوز کیا ہے تو میرا جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اسے میں دو الگ الگ دبوں میں ڈال کر رکھوں گی تاکہ ایک ہی ڈپے میں رکھنے سے یہ ہوگا کہ کبھی اگر مطلب گلتی سے بھی چمچ کچھ بھی ایسے ویسا لگ گیا یا پانی کا کبھی کچھ بھی لگ جاتا ہے تو خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے تو ایک ساتھ سارا پیسٹ خراب نہ ہو جائے تو اس لیے میں دو ایئر ٹائٹ ڈبے لے لیوں اور میں دونوں میں الگ الگ جو ہے بھر بھر کر رکھوں گی تو یہ ہاف ہاف کے جی کا ڈبا ہے اور اس میں میں اچھے سے بند کر کر اسے ڈھک کر ٹائٹ ڈھکن لگا کر رکھ لوں گی تو اس طریقے سے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ بنا لینے سے بہت سادہ ہیلپ مل جاتا ہے اور ہم میں کوئی بھی چیز کبھی بھی بنانی ہے تو ہم آسانی سے بس ترن سے اسے نکال کر اور بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے میرا ایک جو ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ اور جو سیکنڈ تیاری میں کر کے رکھے ہوں وہ ہے ہری مرش تو میں نے یہاں پر ون کیجی ہری مرش لے لیا ہے تو سب سے پہلے میں نے اسے اچھے سے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد میں نے اسے سکھا لیا سکھانے کے بعد بھی میں نے اسے ٹوول میں اچھے سے پوش لیا ہے تو میں نے یہاں پر آدھا آدھا مرش جو ہے الگ کر لیا ہے آدھی مرش کا جو ہے میں پیسٹ بنا کر رکھوں گی اور آدھی مرش کو جو ہے میں نے ڈنڈی توڑ لیا ہے تو اس کو میں ائر ٹائٹ ڈببے میں اس طرح سے رکھوں گی تاکہ یہ خراب نہ ہو اور کبھی بھی ہمیں ہری مرش کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو کسی چیز میں بھی ہم آرام سے اسے کٹ لیں تو اس طرح سے میں ائر ٹائٹ ڈبا لے کر اس میں نیچے کی طرف ٹیشو رکھ دوں گی اور تاکہ تھوڑا بھی موششیر نہ رہے اس میں اور جو میں نے مرشی ساری لی تھی اس طرح سے میں اس میں ڈال دوں گی اور آپ یہ بھی دھیان دے دیجئے کہ جو لال مرشے ہیں آپ وہ نکال لیجئے تو میں نے اس میں سے تھوڑی دیر بعد جو جتے لال مرشی تھی وہ نکال لی تھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لال مرش کے ساتھ باقی جو مرش بھی ہے لال ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو میں نے یہاں پر نکال لیا ہے ساری لال مرش کو اور پھر سے میں اوپر سے اس طرح سے ٹشو رکھوں گی اور ٹشو رکھنے کے بعد جو ہے میں ڈھکن کو اچھے سے ٹائٹ لگا کر بند کر دوں گی اور اسے بھی آپ فریز میں آرام سے بیس سے پچیس دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہری مرش کو بھی اس طرح سے سکھا کر اور بند کر دیا ہے ائر ٹائٹ ڈبے میں اور جو میں نے باقی کی ہری مرش لی ہے اس کا میں بناؤں گی پیسٹ تو یہاں پر باقی کی ہری مرش ہے اس کو میں گرائنڈر میں دردرہ پیسٹ لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے ہری مرش کا جو پیسٹ ہے وہ بنا لیا ہے تو ہم بہت ساری چیزوں میں جیسے کواب ہو گیا ہے یا پھر الگ الگ طرح سموسے ہو گیا ہے جس کے سٹفنگ میں ہم یہ ہری مرش کا پیسٹ دالتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے جو چیزیں ہم بناتے ہیں اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو میں اس ہری مرش کا جو پیسٹ میں نے بنایا ہے اسے میں نے ایک دم فائن پیسٹ نہیں بنایا ہے دردرہ میں نے رکھا ہے تھوڑا سا موٹا اور اسے بھی میں ایک ائر ٹائٹ ڈبے میں بند کر رکھ دوں گی تو اس میں بھی میں نے پانی بلکل بھی نہیں یوز کیا ہے اور میں نے جس گرائنڈر میں اسے پیسا وہ بھی بلکل سوکھا ہوا تھا تو پانی بلکل بھی نہیں ہے اس میں تو اسے بھی میں آرام سے پچیس سے ایک مہینہ تک بند کر کر ائر ٹائٹ ڈبے میں رکھ سکتی ہوں اور یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے ہری مرش کا دو چیز بنایا ایک میں نے ہری مرش کو توڑ کر رکھا اور دوسرا میں نے ہری مرش کا اس طرح سے پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور اب جو میں تیسرا پرپریشن کرنے جاری ہوں وہ جو ہے رمضان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ میں رہتا ہے وہ ہے املی کی چٹنی تو املی کی کھٹی چٹنی اور املی کی میتھی چٹنی رمضان میں ہر طرح کی چیزوں میں لوگ یوز کرتے ہیں سموسے کھانے کے لیے ٹکی چاٹ بنانے کے لیے یا بہت ساری ریسپی میں بھی کھٹی چٹنی ہم ڈالتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلو املی کو رات بھر بھی گو دیا تھا اور اس کا بیچ نکالنے کے بعد میں نے جو ہے کرائنڈر میں اس کا ایک دم فائن پیوری بنا لیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے لہسن اور دو لال مرش ڈال کر پیس لیا تھا تو یہاں سب سے پہلے میں میچھی چٹنی بنا کر رکھوں گی تو میچھی چٹنی بنانے کے لیے میں نے دو چمچ سرسو اویل ڈال دیا تھا گرم کڑھائی میں اور تیل جیسے یہ اچھے سے گرم ہو گیا تو میں نے اس میں پچھ فورن ڈال دیا ہے آدھی چمچ اور اس کو چٹکنے کے بعد میں اس میں املی کا جو پیوری میں نے بنا کر رکھا ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اسے دو منٹ تک بھون لوں گی تو آپ اسے پکا لیجئے اچھے سے تو یہ کافی دنوں تک اچھے سے ٹک جاتی ہے اور املی کی میٹھی چٹنی تو ہر لوگوں کو پسند ہوتی ہے تو زیادہ قوانٹیٹی میں اس لئے میں یہاں پر بنا رہی ہوں تو دو منٹ اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں ایٹ کر دی ہوں آدھا چمچ نمک اور میں نے یہاں کالا نمک دالا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو کپ جو ہے گھڑ ڈال دیئے ہے تو یہاں پر گھڑ کا پاودر میں نے یوز کیا ہے آپ چاہے تو کھڑا والا گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور دو منٹ اسے اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی لال مرچ پاودر تو میں نے یہاں پر آدھا چمچ لال مرچ پاودر ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایک چمچ نمک بھی ایٹ کروں گی تو اس کے پہلے میں نے کالا نمک کیا تھا اور اب میں جو ہے پلین سالٹ ہیوز کر رہی ہوں تو اسے دونوں کو ڈالنے کے بعد پھر سے میں اچھے سے بھون لوں گی اور یہاں پر دیکھیں ایک دم ٹیسٹی والا کھٹا میتھا ایملی کا چٹنی دکھ رہا ہے تو بس اسے کچ دیر تک میں بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد جو ہے میں اسے تھنڈا کر لوں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد میں اسے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں یا باکس میں اچھا اور بلکل جیسا مجھے چاہیے تھا تھک اتنا ہے بھی بہت زیادہ میں لکویٹ فارم میں نہیں بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں ایملی کی چٹنی کو تھنڈا کر لیتی ہوں تب تک میں جو ہے کھٹی چٹنی بھی بنا لیتی ہوں تو کھٹی چٹنی کے لیے میں نے یہاں پر پھر سے کڑھائی چڑھا لیا اور اس میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ سرسو ایل اور تیل جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو فر سے میں اس میں ہاں تی سپون inventions پچھ پورن ڈالوں گی اور یہ پچھ پورن جیسے ہی چٹنگ جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی ہاث چمچ جو ہے لال مرچ پاوڈر تو اس میں ہم میں نے باہت میں لال مرچ پاوڈر ڈالا تھا اور اس میں میں ابھی ہی لال مرچ پاوڈر ایڈ کرنی ہوں اور دونوں جیسے ہی اچھے سے چٹنگ جائیں گے ساتھ ہی میں نے کشمیری لال مرچ بھی جیسے ہی چٹک کیا تو میں نے امیلی کا پیوری جو بچا ہوا تھا وہ سب میں ڈال دیا ہے تاکہ ہم جو ہے اسے بھی کم سے کم ایک سے دو منٹ تک اچھے سے بھون لے تو یہاں پر میں ڈال دیا میں اسے اچھے سے سب چیزوں کے ساتھ مکس کر لوں گی اور دو منٹ تک میں اسے جو ہے میڈیم فلیم پر بھون لے رہی ہوں تاکہ اس میں تھوڑا بھی جو پانی کا پارٹ ہے وہ سوک جائے اور یہ تھوڑی پک جائے تو اس کا لائف جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پر میں دو منٹ تک اسے پکا لیتی ہوں تو دو منٹ پکانے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر دی رہی ہوں نمک ابھی تک میں نے نمک نہیں ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی بھونا ہوا زیرہ تو کھٹی چٹنی میں نہ بھونا ہوا زیرہ کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو میں نے دونوں چیزیں اس میں ایٹ کر دی ہیں اور دو منٹ تک میں اسے اور بھونوں گی کیونکہ میں نے ابھی زیرہ ایٹ کیا ہے تو وہ بھی اچھے سے بھون جائے تو دو منٹ بھوننے کے بعد میں کیس کا فلیم آ پھلے چلی فلیکس ٹارے کے میں ڈیفلیکس پھولے گا اسے دو منٹ پھونک اور گیا اس کا فلیم کری گیا اور طرح ہونے کے بعد دو مینٹ میں کنٹینر میں کنٹینر میں داغ دوں گی تو یہاں پر دیکھیں کیا اور میٹھی دونو چھٹنی جو میں نے پناکا کر دیا کھٹی اور میٹھیں دونو چھٹنی دلے گیا کر کانچ کنٹینر امیم ہماریا میں اسے گرم massive چھٹنی کو پھولے گا اور Brian غلط جنگی پھولے گا اور میں دوسری طرف میں نے کھٹی چٹنی بھی ریڈی کر لیا ہے وہ بھی تھنڈا ہو گیا تھا اس کو بھی میں ائر ٹائٹ ڈبے میں ہی رکھوں گی اور اس طریقے سے میری جو ہے امری کی دونوں چٹنی ریڈی ہو گئی ہے کھٹی اور میتھی دونوں اور کھٹی میتھی دونوں چٹنی کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے رمضان میں تو اس طریقے سے آج یہ میرا پورا ویڈیو تھا جس میں آپ کچھ ایسی تیاری کر سکتے ہیں جس سے آپ کے رمضان میں بہت زیادہ ہلپ مل جائے گا آپ کو کام میں جو ہے بہت کم ٹائم لگے گا اور عبادت میں زیادہ ٹائم آپ دے پائیں گے تو اسی طریقے سے میں کچھ اور بھی پرپریشن رمضان کے لئے لے کر آوں گی تو ابھی کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ساتھ ہی میرے ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا بھی مدبولیے تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے اسی طریقے سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ ٹیک کیا اور دعاوں میں ضروری یاد رکھئے موسیقی موسیقی موسیقی